ہمارے دیش میں اس سمیں ڈائیبٹیز کے مریضوں کی سنکھیہ کافی جیدہ بڑھتی جا رہی ہے جیسا کہ تمام سارے لوگ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سبھی کے پریبار میں کوئی نہ کوئی اس سمیں ڈائیبٹیز یا جس کو عام بھاشا میں مدومے کہتے ہیں اسے گرسیت ہوتے جاتے ہیں ان کی نئے لوگوں کی ڈائیبٹیز بنتی جاتی ہے کہ ہاں ان کو ڈائیبٹیز ہو رہا ہے یہ ایسے سمجھیں کہ گاؤں میں تو رہنے والوں کو ڈائیبٹیز کی اتنی زیادہ دکت نہیں رہتی ہے لیکن ان کی سنکھیہ شہر میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے گاؤں میں قریب اگر پاپلیشن ہم لوگ دیکھیں تو اس کا قریب 10-11 پرتیشت لوگوں کو ڈائیبٹیز ہونے کی سنبھاؤنا ہے اور شہر میں جبکی 20-21 پرتیشت لوگوں کو ڈائیبٹیز ہے اس سمجھے اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن کو ڈائیبٹیز ہوتا ہے پانچ سال کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ ان کے آنکھ کے پردے پہ بھی دکت ہونی شروع ہو جاتی ہے اگر وہ بہت اچھا کنٹرول مینٹ نہیں کر رہے ہیں تو اور پندرہ سال کے بعد ڈائیبٹیز کے مریضوں میں پردے پہ ڈائیبٹیز کے اثر ہو جانے کی بہت ہی زیادہ سنبھاؤنا ہو جاتی ہے تو جو ڈائیبٹیز کے مریضوں کو ڈائیبٹیز کے پردے پہ جو بیماری ہوتی ہے آنکھ کے پردے پہ اسی کو ڈائیبٹیز کے ریٹنوپیتی کہتے ہیں اس میں آنکھ کے پردے پہ خون کی نسوں میں سوجن آنے لگتی ہے نسیں بند ہو جاتی ہیں جگہ جگہ پہ فٹتی ہیں اس میں سے خون رہستا ہے پروٹین رہستا ہے اور پردے کے اس حصے پہ خاص کر کے جہاں سے دکھائی دیتا ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے جس سے کی نظر گر جاتی ہے عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو شگر ہے کوئی آپریشن کرانے جا رہا ہے تو اس نے جاج کر آیا تو اسے پتہ جلتا ہے کہ ان کو شگر ہے اب شگر ہے تو کتنے پہلے کتنے ورشوں سے تھا یہ بھی نہیں پتا تو ایسے میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آنکھ کے پردے پہ بھی کوئی چیز دکت ہو رہی ہے اس سمیے کی نہیں تو وہ جب آنکھ کی جانچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں آنکھ کے پردے میں بھی اثر ہو رہا ہے تو یہ بھی بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ اگر آپ کو آنکھ میں کوئی دکت محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو شگر کی بیماری پہلے سے ہے تو آپ اپنا آنکھ کا پردہ آوشے جانچ کرائیں اور WHO تو یہ کہتا ہے کہ جس کو بھی ڈیابٹیز ہے یا پہلی بار پتہ چلتا ہے اس کو ترنت اپنے آنکھ کے پردے کا جانچ ضرور کرا لینا چاہیے کیونکہ اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسے کب سے شگر کی بیماری چل رہی ہے اور ایک اور لوگوں میں بھرم رہتا ہے کہ شگر اگر کنٹرول ہمارا چل رہا ہے تو ہم کو کچھ نہیں ہو سکتا جبکہ ایسا نہیں ہے ڈیابٹک ریٹنوپیتھی شگر کے بیماری کتنے دنوں سے ہے اس بات پہ نربھر کرتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شگر کنٹرول چل رہی ہے تو اس میں ریٹنوپیتھی ہونے کی سمبھاؤنا تھوڑی کم رہتی ہے اور اگر انکنٹرول ہے تو اس میں کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ڈیابٹیز کے مریضوں میں جو اور بھی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں ڈیابٹک ریٹنوپیتھی کے علاوہ وہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ جیسے کڈنی پہ بہت اثر پڑتا ہے ڈیابٹیز میں خون کی نسے جو ہوتی ہیں شریر کی مہین نسے ہوتی ہیں جہاں جہاں جس جس آرگن میں ہوتی ہیں وہاں وہاں پہ ڈیابٹیز کا اثر ہو سکتا ہے اور کمو بیش ایک جیسی ہی چیز ہر جگہ ہر انگ میں جو ہے ویسے ہی اثر پڑھلا ہوتا ہے کہ نسے بند ہوتی ہیں خون کا دورہ کم ہو جاتا ہے وہ انگ میں جو ہے سوزن آنے لگتی ہے اور وہ خرابی آتی چلی جاتی ہے چاہے کڈنی ہو چاہے ہارٹ ہو چاہے برین ہو ہر جگہ یہ دکت ہوتی ہے ایک بات اور ہے کہ اگر ڈیابٹیز کے ساتھ میں بلڈ پیشر بھی بڑھا ہوا ہے تو ان سارے کمپلیکیشنز کی جو بیبننگوں میں ہوتی ہیں ڈیابٹیز ہونے پہ ان کمپلیکیشنز کی ہونے کی سمبھاؤنا کئی گناہ بڑھ جاتی ہے بلڈ پیشر بڑھنا خون کی کمی ہونا ہے انیمیا جس کو کہتے ہیں انیمیا کا بھی جو ہے وہ بھی ایک خراب پربھاؤ ڈالتا ہے ڈیابٹیز کے مریضوں میں انیمیا نہیں ہونی چاہیے کڈنی کا اسٹیٹس نارمل ہونا چاہیے پشاب میں پروٹین نہیں آنا چاہیے جو خون میں وسا کی ماترہ ہے لپیٹس جن کو کہتے ہیں لپیٹ پروفائل ٹیسٹ کراتے رہنا چاہیے کہ اگر لپیٹس اس میں جو خراب طریقے کی جو فیٹس ہوتی ہیں وہ اگر بڑھ ہی ہوئی ہیں تو اس سے بھی سمبھاؤنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو کمپلیکیشن ہو سکے سگریٹ نہ پیئے یہ سب چیزیں جو ہے اگر ایوائٹ کی جائیں تو ان سے دیابٹک کے مریضوں میں دیابٹک ریٹنو پیتھی یا انہے کامپلیکیشن ہونے کی سمبھاؤنا کافی کم کی جا سکتی ہے اور دیابٹیز کو پونٹ تیہا کنٹرول رکھیں کوشش کریں کہ آپ کا HbA1c level جو ہے وہ 7.2 یا 3 سے زیادہ نہ ہو بلڈ پیشر 130 بٹے 80 سے زیادہ نہ ہو خون میں جو ہے ہیموگلوبین جو ہے وہ آپ کا 12-13 پرتشت سے نیچے نہ جانے پائے یہ سب چیزیں آپ کو دھیان رکھنے کی بہت ضرورت ہیں ٹرائگلسرائیڈ لیویل جو لپیٹ پروفائل ہے اس میں وہ نہ بڑھے HDL آپ کا جو ہے وہ 50 سے زیادہ رہے جو اس میں ایک VLDL یا LDL ہوتا ہے وہ بھی آپ کا زیادہ نہ بڑھے تینسیمہ سے تو یہ سب چیزیں اگر ہیں تو آپ کو ریٹنوپیتھی کے بڑھنے کی سماؤنا کافی کم ہو جائیں گے اب آتے ہیں کہ اگر ڈیابیٹیز ہے آپ کو اور اس میں لوگ کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ سماؤنا جاتا ہی کہ آپ کو ریٹنوپیتھی بھی ہے تو ایک بار اس کو کسی ریٹنا روگ وشیشنگ سے اپنے پردے کی جانچ اوشے کرائیں کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس سٹیج میں آپ کی بیماری چل رہی ہے کیونکہ شروعاتی سٹیج میں اس میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک خاص سٹیج ہوتی ہے جس کے بعد علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اس میں پردے کے جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے سینٹر کا حصہ ہوتا ہے اس کو میکولہ کہتے ہیں جہاں سے سب کچھ دکھائی دیتا ہے جس پہ سارا کچھ کے اندریت ہوتا ہے جہاں سے نظر سب سے اچھی ہوتی ہے اس کو میکولہ کہتے ہیں اگر میکولہ میں سوجان آ گئی تو نظر بہت تیزی سے گرتی ہے تو وہ ریٹنوپیتی کے سٹیج پہ نربھر نہیں کرتا کئی بار سوجان جلدی بھی آ جاتی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو جلدی سوجان آ جاتی ہے ان کے لیے ایک طرح سے یہ اچھا ہوتا ہے کہ ان کو جلدی پتا بھی چل جاتا ہے کہ ہاں مجھ کو ریٹنوپیتی ہو رہی ہے نہیں تو لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ریٹنوپیتی ہو رہی ہے اور وہ جانچ کرائیں اگر میکولہ ایڈیما جس کو کہیں گے ملہب سوجان آنا میکولہ پہ اگر میکولہ میں سوجان آ رہی ہے تو اس کا ایک وشیش طرح سے علاج کیا جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں اس کے لیے تمام ساری انجیکشنز ایویلیبل ہیں جو کی لگائے جاتے ہیں اندر جو کی کھون کے نسوں کے بڑھنے کو اور اس میں سوجان آنے کو روکتے ہیں ساتھ میں کئی بار اس کا علاج لیزر سے بھی کیا جاتا ہے اور جو بگل والے حصے میں جو باہری حصے میں پردے کے جو ریٹنوپیتی ہوتی ہے جس میں کھون کی نسیں فٹتی ہیں بند ہوتی ہیں اور نئی نسیں بننے لگتی ہیں پھر وہ نئی نسیں چکی کمزور ہوتی ہیں وہ جو فٹ جاتی ہیں تو اندر آنکھ میں خون بھراتا ہے یہ سب چیزیں جو ہے اگر ہو رہی ہیں تو اس کا علاج لیزر سے کیا جاتا ہے اور انجیکشن سے کیا جاتا ہے اور کئی بار جب خون آ گیا اندر تو اس میں پھر وہ جھلیوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ جھلیاں پھر دیرے دیرے سے کڑتی ہیں جس سے کہ پردے کے اکھڑنے کی سمحونا بڑھ جاتی ہے اور اگر پردہ اکھڑنے کی سمحونا ہو رہی ہے جھلیاں کافی زیادہ ہیں نظر گر گئی ہے اندر آنکھ میں کون بھرا ہوا ہے ایسے میں سرجری کے بغیر اس کو ٹھیک کرنا ٹھیک سمحو نہیں ہوتا اور ایسے میں اس کو سرجری دوارہ اس کا اوچار کیا جاتا ہے ویٹریکمی سرجری کرتے ہیں اس کے لیے پہلے اس سے پہلے انجیکشن لگا کے اس کے بعد آنکھ کے پردے کے سامنے کا جو سب کچھ جیلی ہے جھلیاں ہیں ان سب کو ساف کر کے نکال دیتے ہیں وہاں سے اور اس پہ لیزر کر کے اور اس میں سیلیکون آئل ہوتا ہے وہ بھر دیا جاتا ہے یا گیس بھر دیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ جتنے لوگوں کو جتنے بھی جیسے قریب جتنے جنسنکھیا کے قریب 20-21 پرتیشت لوگوں کو مان لیا کہ ڈیابٹیز ہے شہریق شہیتر میں تو اس 21 پرتیشت کے ایک چوتھائی لوگوں کو ریٹنوپیتھی ہونے کی سمبھاؤنا رہتی ہے اور جتنے لوگوں کو ریٹنوپیتھی ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے اس کے قریب ایک تہائی لوگوں کو اس بات کی سمبھاؤنا ہوتی ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ اپچار ضرور کیا جائے اور اس کے بھی ایک چوتھائی لوگوں کو سرجری کی نہایتی نیتانت آوشکتہ ہوتی ہے ان کو سرجری کرنی پڑتی ہے تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کافی لوگوں کو جو ہے اس میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو سمیہ رہتے کر دینا بہت ہی آوشک ہے انہیتہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے نس سوکنے لگتی ہے پردہ اکھڑ جاتا ہے اور نس سوکنے لگتی ہے اور نظر ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے تو اس لیے ڈیابٹیز کے مریضوں میں ڈیابٹک ریٹنوپیتھی کا سمیہ رہتے پتہ لگانا ویبھینے طریقے سے اس کی جو بھی جانچ ہے جس میں ہم لوگ OCT وغیرہ کرتے ہیں ایک CT سکین ہوتا ہے جو کی اسے کتنا سوجن اس کا پتہ لگاتے ہیں یا انجیوگریفی کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں کر کے اس کا اسٹیجنگ پروپر اسٹیجنگ کرنا پھر اس کو اوشکتہ انسار اس کا علاج کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ بہمول یا نظر کو بچائے رکھا جا سکے دانے والا